ملی صاحب جب ترانسپورٹیشن ہے کالونیز کو ٹرک میں آپ نے لے کے جانا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے جہاں پہ فلورا فانا جہاں پھول ہوں گے تو اس کے لیے ہم نے اندازہ لگایا ہے دس ہزار روپیہ چاہتے ہیں یہ دو ہزار پانچ کی بات کر رہا ہوں آج کی اس دور کی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید بڑھے گا اسی طرح فیڈنگ اور میڈیکیشن ہے فیڈنگ اور میڈیکیشن میں بیس ہزار روپیہ ٹوٹل آتا ہے پچاس کالونیز یہ سالانہ آداد و شمار سالانہ آداد و شمار سر اس کے جو ٹوٹل اخراجات ہوں گے وہ کیا ہوں گے ٹوٹل اخراجات ہمارے اندازے کے مطابق کوئی پونے دو لاکھ کے قریب آتے ہیں اخراجات یہ ہیں تنہاؤں کے ملازمین کی تنہائیں ٹرانسپورٹیشن فیڈنگ میڈیکیشن یہ ٹوٹل اخراجات تمام اچھا سر یہ اس کے ٹھوٹل کے حوالے سے بھی یہ ہوں گے اور پرچون کے حوالے سے بھی یہ ہوں گے لیکن آمدن بڑھتی آمدن کا سر اب ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگی آمدن اس سے یہ ہو جائے گی کہ اگر آپ شہد پرچون میں بیجتے ہیں تو وہ تین لاکھ روپیہ میں نے بتایا نا آپ کو سالانہ آئے گا سالانہ آمدن ہوگی اس سے اور اس میں ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ ہے نئی کالونیاں آپ بنا لیں گے اچھا ہے انی کی مالیت ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہوگی یہ ٹوٹل آمدن ویسے میں یہ بتاؤں کو پانچ لاکھ کے قریب ہو جاتی کیا کہنے پونے پانچ لاکھ جب اس میں سے اخراجات یعنی پونے دو لاکھ نکال دیں پھر تین لاکھ وہ بجت منافع پروفٹ آپ کے بارے نیٹ پروفٹ میں بالکل ٹھیک ہے اور سر تھوک میں اس کے عداد و شمار کیا ہوں گے تھوک میں جو ہے اس میں تھوڑے کم ہو جائیں گے کالونیاں تو ظاہر ہے وہی بنے گی ٹھیک ہے لیکن شہد تھوک میں وہ میں نے بتایا آپ کو کوئی آدھی ڈیڑھ لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار روپے آپ تھوک کے حساب سے بیچیں گے اور کالونیاں البتہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی نئی کالونیاں اس کے وہ بنا لیں گے صحیح یہ ٹوٹل آمدن تو بن جائے گی تھوک کے حساب سے کریں تو تین لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو پانچ کالونیاں پہ ہوگی اچھا اچھا ہے لیکن اس کا جب ہم آمدن اور اخراجات کو منہ کریں گے مائنس کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ پیسے بچ جائیں گے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار روپے پانچ سو یہ ہے ہمارا یہ تھوک کے حساب سے سالانہ پروفٹ ہے اس حوالے سے سر کوئی مزید آپ رہنمائی ہمارے مقصبان حضرات ہیں جو انہیں دینا چاہیں یا وہ لوازمات یا وہ نکتے جو اس موقع پہ آپ چاہیں کہ اجاگر کرنا زیادہ ضروری اور مناسب ہے ملی صاحب دو چیزیں ذہن نشین کریں ہر بندہ ہر سننے والا ہر وہ شخص جو مقصبانی شروع کرنا چاہتا ہے یا اس پیشہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے اس کے لیے میں عرض کروں دو چیزیں جی جی پہلے نمبر پہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کا شمار جو ہے وہ نفع بخش جاندار کیڑوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کسی بھی جاندار کے لیے زندگی کی مختلف عوامل میں کسی بھی قسم کی کتاہی بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے صحیح اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پہلے تربیت آسے کی ٹھیک ہے پہلا نمبر ہے تربیت ٹریننگ لینی نہایت ضروری ہے صحیح اور دوسرا جو ہے قدرتی عوامل یاد رکھیں ملی صاحب قدرتی عوامل شہد کی پیداوار پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے مقسمانوں کو ذہنی طور پر کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے دو چار ہونا پڑتا ہے اس کے تیار رہنا چاہیے ریڈی رہنا چاہیے ٹھیک ہے قدرتی آفات سے شہد کی پیداوار متاثر ہو سکتی بلکل ٹھیک یہ دو چیزیں ہیں یہ ایک تو ٹریننگ کو خاص طور پر چونکہ ایک جاندار چیز ہے اس کے لیے ہما وقت اور کلی وقت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک اور دوسرے نمبر پر جو نفع نقصان دونوں کو ذہن میں رکھ کہ اگر خدا نہ خاصتہ بان کو تیار رہنا چاہیے بلکل ٹھیک لیکن ہمیشہ اچھائی کا طرف جو ہے جکاؤ زیادہ رکھنا چاہیے بندے کو آپٹیمیسم آپٹیمیسٹک ہونا چاہیے یہ آپٹیمیسٹک اپروچ بہت زبرد چیز ہے پوزیٹیو اپروچ وہ رکھنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ملی صاحب یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے اس کاروبار میں جتنے حضرات بھی آئیں گے وہ اس میں مزید اضافہ کریں گے یاد رکھیں شہد کی مکھیاں یہ ایک نہایت بہترین انٹیٹی بہترین چیز ہے ان کو پالیں اور شہد پیدا کریں ملک کے لیے تیمتی ذرہ مبادلہ کمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیداوار میں اضافہ کریں فصلوں کی پیداوار ان سے بڑھتی ہے بلکہ کیونکہ ان سے اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں اور اس کے لیے اگر انہیں مزید معلومات چاہیے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے اور ہمارا قومی ذرہی تحقیقاتی مرکز جو کہ نی آر سی اور پی آر سی کا بہت بڑا مرکز ہے اس میں ایک پورا پروگرام وہ چل رہا ہے جہاں پہ مختلف سائنس دان اس پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ اس کا ہنی بی ریسیٹ انسٹیچوٹ اور اس پہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو تربیت دی ہے اور رہنمائی بھی دی ہے اور اگاہی بھی دی ہے اور یاد رکھیں ان کے لیے نہ صرف مردوں کو عورتوں کو بہت تربیت دی ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں آئیں مرد آئیں بچے آئیں یہ سب تربیت حاصل کریں اور تربیت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی انجیو یا نون گورنمنٹ اورگنائزیشن ان کے ساتھ تعلق جوڑیں ان کے ساتھ مل کے یا اپنے گروپس بنا کے اپنے آپ کو تنظیم کی شکل دیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کے لیے تربیت کا بندوبست کر دیں گے ہمارے پاس الحمدللہ جہود ہیں وہ ان کی تربیت کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں اور کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمارے ٹال فری ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ ہمیشہ ان کو بتاتے رہتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیں جی جی بلکہ آئیے اس ٹال فری نمبر کا پرومو سنتے ہیں یہ ہے پی اے آر سی پی اے آر سی ادارہ منتقلی فنظرات پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن سفر آٹھ سفر سفر پانچ پانچ سفر پانچ چھے اب زراد کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر ہر پیر سے جمعہ تک صبح آٹھ بجے سے سفایت تین بجے تک ٹائل کیجئے یہ ٹال فری نمبر اور پائیں اپنے ذریعی مسائل کا حل پاکستان ایگری کیلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش 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 جی ڈاک ساب ہمارے سننے والوں نے یہ پروو بھی سنا اور ہم نے یہ مقص بانی کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتوک کی اور الحمدللہ الحمدللہ یہ کہتا ہوئے مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے فکر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ وہ تمام امور وہ تمام لواز مال ان میں سے کسی کیوں نہ چھوڑا جائے ان پر بڑی تفصیلی گفتوک کی گئی ان پر بڑی تفصیلی آپ نے مشورے ہیں جو وہ مقص بان حضرات کو دیئے اور امید کرتے ہیں کہ اس تمام پروگیمز ہیں جو یہ ہمارے ان کو سن کے اس پر عمل کر کے اس سنت سے برپور منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اور یقیناً ہمارے کاشکار حضرات ہمارے مقص بان حضرات اس سنت سے وابستہ ہو برپور منافع اور آمدن حاصل کریں روکسہ بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ پاکستان اگری کلچر ریسرچ کونسل اسلامباد کے سٹوڈیوز سے مقص بانی کے اس سپیشل پروگیم سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہا اجازت چاہیں گے انشاءاللہ مزید ہمارے پاس بہت سے امور ہیں ان پر بھی پگائے آپ کی فدمات ہیں جو وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے بڑی نواد ملی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے زبردست قسم کے پروگرام الحمدللہ یہ بنائے اور انہی کی وساطت سے ہماری ٹکنالوجی لوگوں تک پہنچی یہ سر آپ کی محبتیں ہیں اور میں آج بھی اونیر یہ اطراف کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دست شبکت ہے ڈاکس صاحب کا کہ جنہوں نے میری حمد اور میرا حوصلہ بڑا ہے بڑی مہربانی ڈاکس صاحب آپ کی شکریہ اتنا اور اپنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوشی حواب پر سنتے رہیے گا فی امان اللہ فی امان اللہ